میری بات سمجھا رہی ہے نا سب سے کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں نجات کا بھی تو رستہ کوئی تلاش کرو نجات کا بھی رستہ کوئی تلاش کرو نیا رسول بناو نجات کا بھی تو کوئی رستہ تلاش کرو نیا رسول بناو نیا رسول بناو جو ہوں عدو حسین جو حسین کا دشمن ہو نیا رسول بناو نیا رسول بناو جو ہوں عدو حسین جو ہوں یزید سے خوش وہ خدا تلاش کرو جو ہوں یزید سے خوش وہ خدا تلاش کرو نعرہ تکبیر نعرہ وسالہ نعرہ وسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری جی بابا یہ مومن ہے یہ اپیل کر رہے ہیں یہ دروازے کے بعد کھڑے آجر آپ کو ان کی امداد کرنا چاہیں تو مجلس کے بعد ان کی امداد کر دیں چلا اب میں دعوت افتاد دے رہا ہوں اپنے واجب الاترام برادر مہترم جناب مولانا اقبال حسین خان صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائے اور جو لوگ پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے لطماز ہے کہ وہ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں اور جو لوگ پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جاکا نابد ویجاکا نستعین قہد نسرات المستقیم اسرات اللذین انامتا لئیم ویر المغزوب علیہم ولزان مجلس دی مقبوریت واسطے سلوات اللہ مجلس دی مقبوریت مجلس دی مقبوریت تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سلوات مجلس دی مقبوریت اللہ تمام اہل ایمان ازادار مومنین مومنات مرہومین اور شہدائی ملت جعفیت بلندی درجات واسطے سلوات اللہ مجلس دی مقبوریت اللہ مجلس دی مقبوریت اللہ مجلس دی مقبوریت اللہ مجلس دی مقبوریت اللہ اللہ حول ولا قفة إلا باللہی العلی العزیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والام من کانا نبیان و آدم بین المائب التین سیدنا رب واللہ جامل وکی المدنی قیل فی شان ہی رحمہ عرسلناک اللہ رحمتا للعالمین افزل سفرائی والمبشرین ابل قاسم مومن افزل سفرائی والمبشرین افزل سفرائی والمبشرین افزل سفرائی والمبشرین لَسِيَمَا عَوَلِهِمْ عَلِي عَبْنَ عَبِي طَالِبِ وَآخِرِهِمْ عَبَى صَالِحِ الْمَحْدِي اَجْلَ اللَّهُ فَرَجَهُ الشَّرِيمِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَجْمَئِنَ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ لَا يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا مَعْدُمْ قَالَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَّامِ سَمِئْتُ جَدِّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمِ يَا مُسْلِمْ عَزْمِنْ لِي سَلَاسًا عَزْمَنُوا لَكَ الْجَنَّتَ اِنْ اَنْتَ عَمِلْتَ بِهَا اِنْ اَنْتَ عَمِلْتَ بِهَا اِنْ اَنْتَ عَمِلْتَ بِمَا افْتَرْ اُفْتُ رِزَ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ فَأَنْتَ عَبَدُ النَّاسِ وَإِنْ قَلَعَتَ بِمَا رُزِقْتَ فَأَنْتَ عَغْنَ النَّاسِ وَإِنْ اَحْبَدْ فَإِنْ اِجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَأَنْتَ عَوْرَءُ النَّاسِ سَلَوَا دعا ہے سارے لوگ خلوص نیتنا یہ مقامات ایسے ہوں دیں اور یہ محفلہ ایسی ہوں دیں اور یہ اوقات ایسے ہوں دیں جنہ دے وچ اس تجابت دعا دی بہت زیادہ توقع اور امید ہوں دی ہے اس وستے بہت سارے لوگ بیچارے سفارش کر دینے اور میں از خود بھی بہت ساری دعا ہوں اس وستے کرانا ہوں جو اے مقام ایسا ہوں دیں بہت سارے ازاداران سید الشہدہ لیڑے امام سیند امانوں امام سیند ابے اور امام سیند بھڑے پتر وستے پر چامڑا ہوں دیں تو اڑے دلن رجھ خدا بستا ہے اور اے گناہ دوئے حد کدھی خالی نہیں ہے دیں اس وستے اللہ ہوں کہیں دعا ہوں غنیمت سمجھے کرو دعا ہے خالقی قینات پر حق محمد و آل محمد علیہ السلام دوسرا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمائے میری حاضری اپنی بارگاہت منظور و مقبول فرمائے کہ سٹھاوی سفر دے جلوس ماتمداری اور مجمع سیدادی بنیاد رکھنے والے شخصیتوں اللہ کی ذات آدھے خیر عطا فرمائے انجمان جعفریہ امام بارگاہ سخت بلاک دے جتنے عراقین باجوا صاحب سمیت اس دنیا تو چلے گئے مالک انہیں دے مغفرت فرمائے انہیں دے درجات پلند فرمائے موجودین دے توفیقات اچ اضافہ فرمائے انہیں دے خدمت اعزائے حسینی قبول و منظور فرمائے تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانی دور فرمائے تمام بیمار مومنین مومنات بچیاں بچے گھرچ اسپتالہ دوائی میسر غیر میسر سبنو مالک صحت کاملہ عدلاتہ فرمائے خصوصاً ازاداری سید الشہداد پاسدار اور اس میں فلد بہت بڑے بانی نراب بابا حاج غلام شبیر خان صاحب نواللہ پاک صحت آفیت عمرِ دراز نصیب فرمائے میرے بھائی جبلا علامہ غلام لعفہ مجفی انہیں دی اہلیہ معظمہ گھرمال علیہ تومیہ اقبال حسین اور میرے عزیز مسلم نواللہ صحت اطا فرمائے سید زفر حسین شیرازی صاحب دل دے مریضیں اللہ پاک انہوں نے صحت نصیب فرمائے حماد حیدر کی والدہ کو اللہ صحت نصیب فرمائے حماد حیدر کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے محمد سکرین دیاری اللہ دعا و قبول فرمائے ایک مومن میں آیا اے تیرے لے تو اسی کوئی بھی کوئی نہیں اے جوان ہاتھ ہوتا بگردہ اے بھائی پاس اپریشن وضو کر آیا اس میں انہوں سے نگاہ تلاش کر دیتی اللہ پاک انہوں نے بچے عمر دراز فرمائے اور انہوں سے حت سلامتی نصیب فرمائے قرم شاہ صلیب اللہ پاک صحت سلامتی نصیب فرمائے اور انہوں نے بھائی پاس اپریشن ہے وہ دل کے جسے چزائر حسین ہے اللہ صلیب جاند صحت شاہ فرمائے صفدر رکھوندر صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا آون محمد دبئی میں آئی سی جو میں داخل ہے اکسیجن لگی ہوئی ہے امام صلیب کی دعاوں کے صدقے میں محمد و عالم محمد کے صدقے میں اللہ پاک اس بچے کو صحت کاملہ شہدادہ علی اکمر کے جوتوں کے صدقے میں مالک اس بچے کو صحت نصیب فرمائے تمام بے اولاد مومنین مالک صاحب اولاد فرمائے عزیز محمد تقی نعرہ علیاس عزیز رزان واللہ پاک وڑی ہے یا تیارے بچے ہیں بچے نصیب فرمائے قلندر خان صاحب دی اہلیہ واللہ صحت لے دی میرے ایک بڑے اچھے عزیز خدمت گزار عزیز زفر عباس اللہ پاک صاحب اولاد فرمائے جتنے اہل ایمان جتو جتو جو جو دعا ما لائے اس محفل اچھے روئے مالک توڑی دعا ما قبول و منظور فرمائے رب نواز خان لاری صاحب دی مالک دی اللہ پاک مغفرت فرمائے نند درجات ملند فرمائے جنوں کا سر ذمہ دعائے لئے خصوصاً بھائی عدیل صاحب اللہ بڑی حیاتی آرہ بچہ نصیب فرمائے مالک توڑی دعا ما قبول و منظور فرمائے کربلا دے تمام مومنین دے سفر میں بے خطر فرمائے جامر والے زہرین دے سفر میں آفیت نصیب فرمائے تسا سارے ام جنت البقی اور کربلا دی زیارت نصیب سارے ملکے امام زمانہ دے تاجیر فرد واسطے بلند آواز نال سلوگا بازوکات آدمی فیدیچ بیٹھ ہوندائے تے وقت اپنا جڑانے نقصان کر کھلوندائے چنگا بنا مسٹے ایتیا آیا نہ کہیں بے تو پچھیا نہ دسیا آپ نے آپی تھے بیٹھ گیا نہ ٹائم دسیا نہیں ہولو جی اکلندر خان ٹو ٹائم پچھیا ہم چھے نہ پچھا سرکار ہاروالی ہے تو دھوڑا چاہتے ہیں کوکے راک پچھا ناوے ہاروالی ہاروالی اللہ پاک بن سلامت رکھے آباد ہو جس کوش ہے کنار تو چل کے آئے ہو خالق دی ذات تو ہر ہو آجرے خیر دے ہوئے میں پچھے میری موٹر کھڑی ہو گئی تو میں پیدر ہی آیا اسائیت ہوں ادھو تسا میں دیر سارا سفر کر کے آئے ہو سو تسا تھوڑا تھوڑا ٹوڑے ہو ایراک اللہ لوگ ساڑھے ترہ سو چار چار سو کلومیٹر پیدر چل کے امام حسین دی زیارت نو جا دیر اربعین دے موقع دے ہوتے تھے ایک دفعہ میں اربعین دے موقع دے زیارت تے جا رہا سا تو رستے دے وچ کی تھی میں نو کوئی پیدل چل دے ہوئے افراد مل گئے میں نو کوئی پیدل جا رہے ہو امام حسین دی زیارت واسطے سواب تا بہت مڑا ہے تھاک نہ ہو گئے انہاں بڑا جملہ کیا ارمین آئیتیں یا دے انہاں کیا تو کسے کتاب اچھ پڑھ لیں جدہ علید ہی دھیوی قیدہ نبھا کے آئی آئینا اللہ تو اڑھا بھالا اللہ تو اڑھا بھالا اللہ تو اڑھا بھالا اللہ تو اڑھا بھالا جدہ زہرہ جائی شام چھو واپس آئی آئینا تک کربلا تو پہ لیا کیا سجاد کربلا آتا نہیں گئی اللہ آباد رکھے آفرین 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 امام پوچھا پوپی امن تو ان کی دو پتہ لگے فرمایا سجاد میں نو میرے حسین دے خون دے خوشبو یہ لفظ واسطے دھو رہا ہے وہ نہیں آکھا میں حضرت فرمایا آپ پوپی امن اینگے کربلا دا حرم شروع ہو گیا ابھی بھی فرمایا اٹھ باہا چاہا میں بھرا دی کربلا پیدل پھر کے بطور دی پھول دی جسے اللہ بھلا کرو میں پیدل چل کے زہرہ دلال دی کمر دی زیارت کرنی اللہ تو انہوں نصیب فرماے معبولی نہ سمجھے کرو زندگیاں نہ پتہ نہیں ایک عمر میں پڑے اس پرو گراہ میں چھادری دینا اور پسا سارے انہوں سفارش پہ کرنا کہ منت منے سو یا آپ نے ایک نوکر ازادار دی ایک رائے قبول کرلے سو باہے جتنے کاموں منے سارے چھوڑ دیتے کرو اٹھاوی منہ ضرور سر وہ دے آئے کرو اور انیت کر کے آئے کرو جو آج اڈا وڈا قضیہ ہے جو حسین دی اما بابے دی بھی ازاد آرے اے حسین دی اما اپنے وڈے بیٹے دی بھی ازاد آرے بڑے بڑے مفادوں نہ گیڑیا کر سنگتی رلا کے لے آیا کر دوستانال پہلے تو وقت بنا لیا کرو اٹھاوی تے ضرور جا رہے تو آن نہیں پتہ ہو دا شامل جدہ نام آوال جاندہ ہے کیا لوگے نس لینا اللہ جملہ میں پیانا ادھے بدلے کتنی کچھ قیمت ادا کرو گے کہ تیرے میرے جائے نکمے بندے نو شامل فاطمہ زہرہ دی دعا نصیب بہت بڑا یہ نام ہے پاک سیندی دعا اللہ پاک کو سستانا نصیب کرے تھوڑے جا توجہ ہو میری طرف کرسو ایک حضرت امام حسن علیہ السلام سلام دے روایت دے نال ایک روایت میں آجیسی مناسبت میں تلاش کر کے لئے آیا چونکہ حضرت دی شہادت ہے اور بہت کم اسلام دے رابیان اور احادیث نکل کرنوالیا اہل بہت تو بہت کم روایت نکل کیتی ہیں تو اساں نکل کیتی ہیں کرو ہر امام دی طرفو کہ انہاں اپنے نانے دے فرامین کیویں دستن حضرت امام حسن مجتبا سبز کبا سر چمن زینت زمن شہزادہ سلح امن فاطمہ زہرہ دا پہلا پہلا سوڑا لال علی مرتضی دستار دا وارس زینب دے ام کلسوم دا وڈا ویر شمیر دا اسمت دے میدان دا ساتھی حضرت دا ایک فرمانے اپنے نانا معظم تو حضرت نے ناکل فرمائے فرمائے در سمیتو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نے اپنے ایک صحابی مسلم نو فرمائے یا مسلم ازمن لی سلاسن ازمنو لکل جہنتا مسلم تو میں اترائے چیزا دی زمانت دے میں محمد تیری جنت دازاں دیکھو ممکن ہے میں ایک امکان پہ دے دا کہ تُسا سارے آدھیوں سو جاؤں گے اکبال وسلم سوڑا سا میں تو انخدستہ پہ ممکن نہیں یقینا میں چاہتاں کہ میں توڑے اس اجتماع دیمیج ضرور حاضری دیمہ بھانے میرے کتنے مصروفیات ہوئیں بہم یار خان تو لے کے تقریباً راول پنڈی تک سارے پروگرام اس وقت چھوڑ دینا جو اتنے سارے بندے ہیں چکے بندے اگر میری دسی و اگلت عمل کر لیا تو ممکن ہے میری نجات ہے ممکن ہے میری نجات ہے ازمن لی سلاسا مسلم ترائے گلہ دی تو زمانت دے ازمن اللہ کا سلاسا میں ازمن اللہ کا جنہ میں تیری جنہ دزا دے ترائے چیز کیدھ رسو کی جگل ترائے کم سارے دے سارے ترائے کم زیادہ نہیں ترائے کم بار بار بیٹا نا یاد کر لو زیادہ لمبی تقریب نہیں گفتگوبہ ہو لمبی نہیں زیادہ کر کے ویسو اپنے گلپلے بنی آئے جدہ شامی گارک بنی آئے ساتھیانوں دسی آئے اپنے وفقانوں دسی آئے بیاں کسا مجلس سنیئے ایک شریدہ سارمالوی آدھا جو پہمبر فرمایا ترائے گلہ دی زمانت کوئی دے دے وے او دے باستی جنت نمی محمد زامنہ ایک ایک ان انتا عملتا بمفترزا علیکا بمفترزا علیکا فی القرآن فانتا فانتا عابد الناس مسلم جو کچھ اللہ نے تیرے تے قرآن دے ویچ فرض قرار دیتا ہے واجب کیتا ہے جو کچھ اللہ نے قرآن دے ویچ تیرے تے فرض قرار دیتا ہے اگر اس تے عمل کریں فانتا عابد الناس تا تو سارے بندیں جو بڑا عبادتی بن جاسے کتنا سارا قرآن دی پیشی اجازن ہونے ہیں کتنا قرآن دوں تلاش کر دے ہیں کتنا قرآن چو باجبات تلاش کر دے ہیں کتنا سارا اختلافات محبتے قرآن دوں تلاش کر دے ہیں کتنا اپنی ازدیوادی زندگی دوں قرآن چو پڑھ دے ہیں سورہ نسان عورتان یا حکام دنال بھری پئیے سورہ بقرہ دیوے چلانے وراثتہ قانون دسیہ تقریباً بیس ہزار مقامات دے ہوتے اللہ دی ذات نے نماز در نال لے آئے کیا خیال ہے اگر اس کے عمر کریں کہ جو کچھ قرآن میں تیرے اوپر واجب ہے حقوق ہیں قرآن معاشرتی زندگی عورتہ مرد عقام قرآن کریم دے اللہ دی عبادت دا ذکر ہے بہت بڑی عبادت دیدرہ پیغمبر اللہ وعدامت دیتی ہے ومن اللیل فتحجد جب رات کا ٹائم ہو جائے تو نماز تحجد پڑھا کرو ممکن ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود تک رسائی دی آرد تک بی آرد بہت یاد آرد بہت 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 اتنا جو بولا جتنا بہانت وانے نادی بڑھا کرد بہت بنایت نارا تنبیر اللہ رسائلہ نارا رسائلہ یا رسائلہ 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 بہت رسائلہ 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 یہ بھائی آدھا مجمع ڈرسا رہا ہے کہ آواز تھوڑی ہے انہوں کے لئے نظر آیا ہے جو مجمع ڈرسا رہا ہے ہیک آخ دل لہنیوی ہوندی ہے ہیک بندہ مسجد نبویج داخلہ ہے بابیدی گل تو یاد آیا ہیک بندہ مسجد نبویج داخلہ ہے آدھا میرا امام کی تھے میرا امام کی تھے میرا امام مسجد اچھے کسی رہا کہا تو تباہر کھلا تین کی دو بتا لے جو تیرا امام مسجد اچھے اس رہا کہا امام دی اللہ دی ذات نے ایک خوشبو بڑھائیے کہ جو خوشبو تو من پتہ لگا جو مسجد اچھ میرا امام ہے اور اگلی گل اتنا بڑا اقتماع پلے بند کے لے جاؤ اس بات نو تو ہرے واستے امام دی روشنی ہے اور عرض کرتا ہے کہ اس مسجد اچھ ملیکہ دے آمد رفت دے انداز دوں میں نے پتہ لگا ہے جو میرا امام بیٹھا ہے تائی ملیکہ آن دے بھائی دے دعا میں پہلے بھی مقبا چکا تو سے سارے مندرے دیکھ رہے ہیں بابا جی نو رلائیان دے انت میں پیچھلے دنے چاہے ودا بابا جی بڑے گھبرائے ہویا ہے تو سے یہ ایک میری دعا چکرے سوکرے لگے پتہ نہیں اقبال سنوے اور زندہ رہاں یا نہ رہاں میں کرمائیوی کے جاڑے تنوکری کی تھی ہے بطول دے پتر دی تے فرزان دے زہرہ دے خصوصی کوٹے چھو بابا جی میں توڑی عمرہ مدھوان ہے انشاءاللہ اللہ پاک امام صاحب نے کوٹے چھو بابا جی انو ڈیر ساری صحت سلام تھی والی زندگی میں ساتھ تو جو ہے اگر اس پہ تو عمل کرے بی مفتور زالے کا فی القرآن چھو امام فرمائے آرزو انفسکمل القرآن قرآن اچھ وراثت دا قانونی ہے قرآن اچھ طلاق دا ذکر بھی ہے قرآن اچھ حقوق دی بات بھی ہے قرآن اچھ نماز بھی ہے زکاة بھی ہے خمس بھی ہے عجی ہے بہت سارے مندیں حاجت نہیں مہیندے نال علی مارکیٹ بکتی پہ یہ مالا پارو اللہ علیہ مہیند حاجت نہیں جاڑا پیغمبر فرمایا جو آدمی حاجت نہیں جاتا حاجت فریضہ واجبہ ہے اور جو ترک کرتا ہے حلاق کر دینے والا قبیہ ہے فرمایا نہ کرے یو دی مرضی ہے مائے محمد مصطفی تھائی پاڑی چٹھی پہ دیننا پاڑی چٹھی پہ دیننا یو جائے پندے رو تیڑے کونو مال ہے تے ہاتھ تے نہیں مہیندہ فرمایا مرتے وقت یہودی مرے یا نصرانی مائے محمد کا کلمہ گو نہیں مرتا اور تھوڑے مندیں عداد دیتی دیر سارے مارکیٹا نقشہ بنا مڑا لین مبال یاد ہے نا حاج یاد کائی نہیں تے جے اگر اللہ پیسے دیتے نہیں تکیڑا کیڑا اپنا نقصان پہ کرے نائے جو اتھنے پہ مہیندہ جڑی دیوار دو دفا پھٹ کے علی دیمانو را تھتا نارا رسالہ اتھنے پہ کرے نا حاج یاد کھر کھر حرامی حلالک پہ جان نارا بھلایا نارا حادری نارا حادری بابا جیوان دوڑا کورٹہ پورا ہو گیا مرگل میں پڑھا نہیں دیو سلام پڑھو بلند آباز میں اگر تُو عمل کرے اس پہ جو قرآن میں تیرے اوپر باچے بے کدھی تلاش کیتا ہی نے قرآن اچھ کے باچے بے قرآن ادھنے پہ مرگنے تا پوری پوری جہداد سارے آنو وانڈ کے دیو دیرابانو ہی دیو بینہ نو ہی دیو بینہ دا حق کی دیو بینہ دا حق کی دیو بینہ نو باپے زیور نائم دی تیرے میں کیوں دیو تیرے بیوی نو باپے زیور کئی دیم دی تیرے بینہ نو تیرے بینہ نو تو ملے آن بڑا بھیڑا آئے تا سیاڑا بان جنگا کوٹھا آپ نہ لے اچھی آلے رکھ بے اپنے نانا چڑھا بیراما تے بھینہ نو باند کے دے اپنے حصے زیادہ نہ لے آ مبادہ ایک چھوٹا گیا چھوٹا گیا حصہ ایک مرلا کسے تا رلا لے ساری جہداد پر باد کر چھوٹیئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ کرنا رلا کے دے گیا ہیں حق والے محق دے قرآن پر قرآن کیا تھا جو کچھ قرآن میں ماجب ہے اس پر اگر عمل کرو تو تو آب و دن ناس ہے اگر جاک دے بیٹے ہوتا کدھی تلقین سنینے تلقین تلقین بڑا کڑھ لے پڑھیں دیئے جب بندے رکبر دے بیچے ہاں بندے رکبریں لہیں اُس سے لے ایک تلقین تو بڑا محضوظ ہویا اتا 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 اڑے لاکھے ایک بندہ فوت ہویا مرہوم تھے میں بھی دیا مدام کچھ نے میری تعلقات سلام علیہ کیا اس مرہوم نال میں بھی پہنچ گیا بھائی مولانا علامہ ظہور سیند خان سیند کسر اللہ ہم سالہ ہم اللہ عنہ سلامت رکھے یہ بھی اُتھے تشریف لے گئے جو دی قبر دے بچے لے گئے لے گئے جو دی قبر موڑا نب کے ہتھ نال زبانی تلقین پڑھی رکھیوں نے پڑھی رکھیوں نے اُتھ امی پیابستہ آؤ کے قلعہ سے باہر نکل آئے میں کیسا ہی کوئی خصوصی علتہ فائنس مرہوم نال فرمانے لگے مینو ایل میں دین دا مدرس آمی کھاون والا ہی ہوگی یہ چیز آمی سوچیاں کر کہ تیری قبر اس کو تلقین پڑھا رہا ایسا مل جائے کہ جو عالم بھی ہو متقی پریزگار بھی ہو اور زبانی تلقین بھی پڑھے تلقین بیٹے سننے ہوں اُتھ ایک جملہ ہے کہ دیکھ مرنے والے اللہ تیرا رب ہے محمد تیرا رسول ہے وَعَلِيْجُنِ اِمَامُ نِفْتَرَزَ اللَّهُ تَعْتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ اور وہ فریضے جو اللہ نے قائم کیے ہیں اور جنہیں فریضے اللہ بھی قرف واجب ہیں اُنہ جو ایک فریضہ علی وَلِيْنُ مَنْرَا بھی ہے اِمَامُ نِفْتَرَزَ اللَّهُ تَعْتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ علی تیرا وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت ہو اللہ نے صرف شیعہ تھے نہ صرف ماتمیہ تھے نہ تلقین ایج بیادا تلقین ایج موئے وئے پندر دسنا ضروری ہے اِمَامُ نِفْتَرَزَ اللَّهُ تَعْتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ دی ذات نے ولایہ تی علی صرف شیعہ تھے نہیں صرف انسانہ تھے نہیں جنہ تی واجب پڑھائیے اللہ نے پرندیہ تی واجب پڑھائیے حیوانہ تی واجب پہاڑہ تی واجب زمینہ تی واجب اسمانہ تی واجب علی دی ولایت ہر شائع تی واجب افترز اللہ تاعتہو عَلَى الْعَالَمِينَ ایک سوات پڑھو بلندہ واسنہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ حَدیث بوری کرں یا مسلم مسلم تین چیزوں کی مجھے زمانہ دو میں محمد تیری جنت کا سامن ہوں جو جو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے اس پہ عمل کر اس پہ عمل کر میرا دل پہ گھریندہ ہے ایک آل چھڑی دیکھنے کی جیگا تسینہ بن جائے عدی اللہ و عاتی الرسول باول العمر مرگم دی جتے تفسیر کیتی ہے شاہ محدث ولی اللہ دیلوی نے اُتھی عدل کے واجب تو ہے کہ تیسری اطاعت جو حکم ہے یہ بھی معصوم ہونا چاہیے آقا محدث دیلوی فرمائی دیں کہ واجب تو ہے کہ یہ بھی معصوم ہونا چاہیے اس واسطے جو اللہ بڑی پتے دیل کی تیرے جو اللہ کسی غیر معصوم دی اطاعت تا حکم دیوے تا اللہ واسطے قبی ہے اے اللہ دی شان تو بہی دے جو اللہ کسی غیر معصوم دی اطاعت تا حکم دے رہے پھر اگر لکھ دیں لیکن توجہ رہے میں لفظ ہے کاخرہ ہے اور وعدہ پہ کرے نا جے آخر تک مجمع جاگ دا رہا میراج ہو جائے گا لیکن مجبوری یہ ہے جو سن و پیغمبر تو بعد کوئی معصوم لبیا نہیں اگر اجازت دے ہو تو نہ دی روح مبارک نے ایک پیغام بھیجا چاہ کہ جناب محدث دے لی صاحب کیا پوچھ سکتا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے حق دے مقابلے چاہ باطل ہوتا ہے باطل دے مقابلے چاہ حق ہوتا ہے جتے حق کا ونیا اُتھے پاکیز کی ہوتی ہے کیا زمانِ آلیا نہیں سونیا جو میرے پیغمبر فرمائے آلہ حق کو ما علی اللہ حق کو ما علی وَاِنْ کَنَا تَبِمَارَوْزَكْتَ اور اگر جو کوئی چلہ رزق دیتا ہے یو دیوتے قانے ہو ونیا بیدی روٹی تے نگاہ نہ کریں بیدے ویڑے دے پاسے نہ دیکھ اللہ جیڑی بیوی دیتی ہے یوں اسے تے راضی ہو جاؤ اللہ جیڑا شوہر دیتا ہے یوں اسے تے راضی ہو جاؤ اللہ جیڑی زمین دیتی ہے یوں اسے تے راضی ہو جاؤ اللہ جتنا کچھ رسک دیتا ہے یوں اسے تے راضی ہو جاؤ اللہ اللہ چناکار جو اللہ نے قسمت کی تی ہے اس تے راضی ہو جاؤ کیڑا بڑا فلسف ہے میں کنات بیمار رزق فانت آغن الناس تا تیرے نہ لوگڑا غنی کوئی نہیں میں اجتنبتما حر حرم اللہ ہو اور اگر توں اس شاید تبجے جیڑی اللہ تیرے تے حرام قرار دیتی ہے فہانتا ار اور اون ناس تا توں سارے لوگاں جو زیادہ متقیتے پر حیثگار ہیں ہر اوش شاید لیڑی اللہ حرام قرار دیتی ہے میں انہیں تکی تکی گینی مندیا میرے ڈالا دے ہو لیکن لیکن وعدہ کرو بجی تو بلدہ پہ ہو تے جو ہاتھ کھڑا نہ کر سکو تا اگلہ وعدہ کرنے دیو اٹھا ویدہ دیں پکا وعدہ کریا کرے سو جو میری اگلانی میں کرنا ہوں تے جو ہاتھ کھڑا نہ کر سکو تے کوئی ٹھیک پہ پڑھنے دیو تب ہاتھ وعدہ کرو جو شاہ میں نے سائن دے جنازے دہ سلام کر کے وعدہ کر کے ویسو جو آج اٹھا ویہ لے مجمع سنایا فیلانی شای اللہ حرام بڑھائیے آئی تو باڑھو دے نیڑے نو ایسی نو ایسی سارے ایک دوہ ہاتھ اچھا کر کے وعدہ اللہ نارا پرند اللہ دی زات نے نام حرام دی طرف دیکھنا حرام قرار دی طرف دیکھنا ہے بچہ اللہ دی زات نے اللہ دی زات نے شراب حرام بڑھائیے بچہ اللہ دی زات نے بیدہ مال کھاڑا حرام بڑھائیے بچہ اللہ رشوت تو ہوڑے آئے بچہ اللہ بیدہ مال نال رلاوناک حرام قرار دیتا ہے بچہ اللہ دی زات نے بدکاری حرام قرار دیتی ہے بچہ گناہ حرام بڑھائیے بچہ گانا سننا حرام بڑھائیے بچہ جھوٹ بولنا حرام بڑھائیے بچہ توہمت لامنی حرام بڑھائیے بچہ الزام غلط لامنی حرام بڑھائیے بچہ غیبت کرنی حرام بڑھائیے بچہ جاگ دے بٹیو خوشابیہ نو کدائی میند رہا گئی ہے خوشابیہ نو کدائیے بچہ کیا کہا دے ٹھیک گئی ہے ٹھیک گئی ہے دوپارہ تین سمڑا حرام بڑھائیے بچہ نماز قضا کرنی حرام بڑھائیے بچہ گالی دیڑا حرام بڑھائیے بچہ داڑی مناونہ حرام بڑھائیے بچہ لمیاں مچھا حرام بڑھائیے بچہ شرابی دی میں فلچ بڑھائیے بچہ شرابی نالی یاری نامنا حرام بڑھائیے بچہ جوا کھیلنا حرام بڑھائیے بچہ فضول خرچی حرام بڑھائیے بچہ حرام بڑھائیے بچہ بولنا حرام جھوٹے ادا یار بڑھنا حرام غنا حرام غنا سننا حرام غنا کرنا حرام غنا کرامنا حرام داڑی موننا حرام داڑی مناونہ حرام تاڑی موننا نالے نو پیسے دیمنے حرام دے لمنے حرام دے لمنے حرام تیرا خرچہ حرام شادیاں تے ڈالا انو سنلہ حرام دا جوانا پیسے ڈالا جھوٹے تے ڈھول اچھے وجہ کے کہنو خوش کرنا خوش کرنا تے مہینے لے کا تاً میں اٹھا رہاں تے تنہیں دعا کرنا تری جے چوتھی منظر دے اوٹھے علم لامنا سواب علم تے تلے کی بل نہ چاوانی علم 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 سوڑے جائے بطول دے پتر دین جتی دا صدکار لدھیوے پیسی آجوں اپنے بالا واسطے سوڑا دیا گھر بڑا بڑا ٹائلہ لے بات بڑا بڑا چنگا جیا مار بڑا بڑا کھلا کھلا مکان بڑا بڑا اچ مہمان خانہ بڑا بڑا اچھ کمرہ نماز دا بڑا بڑا سباب چھوٹی دے ہوتے مولا گا زیدہ لملا وڑا سباب چھوٹی دے مائی کے بالا وڑا حرام بس بھئی علام کیوں نہیں دیو علام کیوں نہیں دیو مفادار کی نہیں ہونا مفادار دی یاد واسطے نہیں دیو میں پتہ نہیں کہ پڑھنا کوئی سوچی بڑا میرے بھائی جناب بشیر خان صاحب میں کوئی بھی کوئی نہ بھی نمبر کیلہ کہنے کے یارے کواس ہیں باہم وقت تھوڑا جیوی ہو بھی اج ام البنین دلال دا پرسہ سوائے اکیل نے بلایا اللہ بھائی کننوازی خیر دے اکیل نے بلایا اکیل نے بلایا اکیل اکیل میرا دل کرتا ہے ہے کہ یہ خاتون تلاش کر جنہ دا دھد وفا دار ہوگے اللہ باز رکھنے جنہ دا دھد وفا دار ہوگے جنہ دا خون شجا ہوگے مولا یہ جائے پوتر واسطے کیوں خواہش پیدا ہوگئی نے فرمندل اکیل تو تلاش کر رہی ہے جائی ماں ممکہ نے کل میرے اس پوتر دی میرے حسین نو لوڑ جوانیہ مڑو جوانیہ مڑو مولا غازی کی ازمہ دست کا اب آ دو بس دے ہو ہاں جنہ دھد وفا دار ہوگے خون شجا ہوگے دھد دیئے گلچہ سن دو گلہ خون لیے تھے میں کیبلا صاحب عبیمبر دیوان حضرت امیر جنہ بی بی نال شادی کیتی نا تو بی بی دا اس مبارک ہاں فاطمہ کلا بیا فاطمہ کلا بیا ام البنین بی بی دا نا نہیں فاطمہ کلا بیا جی میں مردہ دیا تھا تو ان یہ گھار آمین تو بی بی نو آواز دے دے حضرت امیر گھار آمین آنا تو آواز دے منا فاطمہ فاطمہ بی بی دوڑ کے آنے نا امتصال عمر کرے نا ہیک دارے جو گھار آئین نا تو آواز دیتی ہے فاطمہ فاطمہ رومن آلی آواز نو کنٹرول کر کے بی بی جواب دیتا ہے لیکن مدھم آواز آئی تیوہ دیوار دوتے پیشانی لا کے رومن لگ پہے حضرت امیر پوچھے فاطمہ کیوں خیر تہے روننے کیوں وجہ گریتی وجہ فرمائے یا علی ایک گزارش کرا نراز نو سو فرمائے نہیں دس سو یا علی میری ایک خائش ہے تو سا گھار آن دے ہونا میرے پانی کی تھی کرو میں انہوں فاطمہ آگ کے نا بلایا اللہ بھلا کرنے کے اب آ دو اب آ دو یہ دے گھار آن دے ہونا تم انہوں فاطمہ آگ کے نا بلا کرو کیوں توڑا نام فاطمہ نہیں بی بی آ کے مولا انہیں پر میری مجبوری ہے میں بے نیا جدا تو ساتھ دے ہونا فاطمہ اس سے لے بطول دیاں دیاں پترہ نوما یاد آوے دیاں تے زہرات بچے انہیں آنکھا جو آن سو لڑ پاؤں دے یا علی میں نہیں چاہ دی جو زہرات روندے ہوئے والوے کھا بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو اللہ بھلا کر فرمائے تیرہ نائے امو البنین آئی تو بات میں علی پی آدھا امو البنین اللہ چار پتر دیتے کڑی الجوان سونے سارے ہیں جو سونا تھے کڑی الجوان عباس دراز قد گھوڑے تے چڑینا تزانو مبارک گردن دینا چھوئینا اوہا دوتھ وفادار جس سننا ہی تا ہون سنا ما خون وفادار ترائے دفعہ امو البنین دلال مولا میں اجازت غازی کی دے ملاک چھوڑے ہے تیک سمجھ ہی نہیں آئی مولا میں اجازت غازی کی دے اللہ توڑے بھرامان جو مرتراز کرے بھرامان دے جوڑ سلامت جوڑے 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 بھرامان بھرامان بیٹھے ہو غازی کی دے مولا میدان عباس بھرامان تے اوکھی بڑھوئنی ہے گلت رائے گورنال سنیوں نہیں مقاان ہوئے سی غازی بھرامان تے اوکھی بڑھوئنی ہے تب بھرامان کیے کریں دے ساتھ دے دے غازی کوئی اس تو اوکھا ٹائمی ہوسی حسین دا تو وہی میں جو قلعہ پیان چھوڑے نہ ہے فرزند حیدر قرار میں ان میدان جو قلعہ چھوڑے نہ ہے چھوڑ کر کے واپس چلے گئے وہ دوئی دفعے مولا میں نے اجازت غازی غازی اس سامنے علی خیمے کہیں دے کون سمجھ نہیں آئی میرے یہ پردہ دار ماما بینہ سمجھے سے غازی اس سامنے علی خیمے کہیں دے مولا سا دے فرمایا عباس میں خیمے پچھے مولا میرے یہ بینہ دے فرمایا اوٹرڑا علم کھلا ہو مولا میرا فرمایا امام ہو کے جاننا غازی جتنے تائیں تیرے علم دا بھیرا نہراندہ پہ آنا اتنے تائیں تیریاں بینہ تیریاں دھیاں تیریاں بتیجیاں تیریاں بانجیاں سارے پردہ دارانوے تمہیں نانے ساڑھا گاسی جو ہے اللہ بھلا کہے اب آدھو اب آدھو مجھے دا تو چلا گئے ہونا عباس اینا بینہ رو پسلیاں کا ہو پھر واپس چلیں تیسری مرتبہ آئے مولا ہونتا میری واری بڑھ دیئے میری نوبتیں یا تو سرائے گئے ہو یا میں بچ گیاں میں نے اجازت دیو میں میدان ہوئی نا فرمایا باس بانتا کب شکتی باتی غازی تو تو میری لشکر دا جرنیل نی کدا نہ بولا للا باس کدا ابو گال نہ بٹا وڑا للا غازی رو دیو یا کھینال سر چایس ادا اجازت دیو تو نوکر دو گلہ پوچھ لے ہاں عباس میرا غازی او میرا پاک نمازی پوچھ کے پوچھ لائی بولا ہاں تیرے لشکر دا جرنیل پر ایت دس او لشکر کی تھی اتنے تا ہی آجا بھیرا اگلہ کلے کریں دیا یہ ایک دستہ بچے ہیں لگو کاری لوگ بیٹھیوں بچے ہیں دا ایک دستہ پیرو لکھیوں یہ نالینا نالینا اٹھیوں یہ آستینا کھلے ہو اگرے بان چہرے ہاتے خاک والا دیوچ کربلا دی ریت ہتھا چھا لی جام دعا بنامہ دے اردہ گردائن یہ آواز بلندو یہ الاتاش 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 فرمائے اچھا خاضی بلندائی وفتلب لہا اولا الاتفال الما بدوانینا والا وستفانینا خوش ہویا ہے ام البنی اندلال اپنے خیامے چاہے میرے دراج نہ ہوئے کرو میں ایک پابند جیا بندہ اور یہ سوچ دا کہ میری بات دیڑی یہ حوالہ بھی ہوں دی ہے میں نہیں پڑھے عقیدہ کہیں مشک فوائی ہوئے خالی مشکہ دے بھرے ہوئے خیمے دے سامنے کھلو کے حیدر قرار دا پتر اینج رنائے جو کمیز تا رہو گئے کہ میں نہیں جیتا ہوں کہ سہیدہ دے گھارے چیتنی ہے ساری مشکہ خود مشک چاہ لئیے چاہ کر موٹی دے چپائیے اپنے خیمے دے سامنے آئے جنابِ لبابا بنتِ عبداللہ بن عباس پیٹھے ہیں حکبہ سے فضل حکبہ سے دھی کہیں لے پتر دا مو چھو دیئے کہیں لے دھید اس طرح دا بوسا لیں دیئے حکلہ زاہ اللہ دن آتے میرے نا راسو کہیں لے دھیدہ سر چھو دیئے کہیں لے پتر دا بوسا لیں دیئے آدھیے نجمیوں ماں نائیوں ماں سہیدہ دے گھر نڈیٹھیوں ماں سہیدہ دی غربت حضرت السلام کیتا ہے بی بی سلام دا جواب دیتا ہے تو رو پئی ہے فرمایا لبابا لبابا پریشان کیوں ہیں غازی میں کوئی کلی پریشانہ انہا خیمے دیتنیاں بی بی انہا وہ ساریاں پریشان ہیں لے میرا لمس سمجھوئی کہ نرو میں بے شک نرو میں وعدہ پر کرینا پلے پر کلائے میں بس تر تر اور سینلے میری گل یاد ہی ہوئی غازی میری پریشانی دا سبب بے گھور کر لے او جڑی چھوٹی تھی صرف او اسگر دی بھین غازیو آن دیئے اے اسے سکون دنال آکے کھلو رہا دیئے ہتھے لئے ودیوں گی خالی جام غازیو جام نب کے کھڑی رہا دیئے کھڑی رہا دیئے کھڑی رہا دیئے تو جدہ تھاک پاؤن دیئے نا جام چکرے دیئے اُلٹا تو غازی طور پاؤن دیئے تو در دے لیا دیئے چاچی ہون میرا اسگر بچ دا نہیں چاچی ہون میرا پھو برا لاسے دا مہمانے چاچی غازی نو آکھوا میرے برا واسد پاڑی لے مشکیزہ پا لے اللہ بلک اب آگو مشکیزہ پا کے ٹوٹ پا جی جی رانج نو وہ ٹیم نہیں ہے کافی سارا پڑ گیا اپنے وقت ازیادہ پڑ گیا مشکیزہ پا کے ٹورن اگو آئیے بھین غازی کی دے میدان پھر میں سارے انہیں ادھیان میدان میں نے پتا ہے تجھے دے مہندہ پہ غازی میں نے پتا ہے تجھے دے مہندہ پہ ایک حدیث چا سون میں چھوٹی جہیا پیو دی جھولچ بیٹھیا پتہ نہیں کی ہویا ہاں پردہ دار میرے سرد چادر آئی غازی میرے دو شکندے دوں چادر ہٹی چادر دا ہٹڑا میرے پیو میرا کندہ چومیا دے میں پیو دی جھولی چھوڑ دیتی میں ڈٹا تو میرے پیو دی اکھی نائن ساور دے بدل ہے میں کہ بابا کیوں رونے ہو فرمایے ماما دیا کھنال بیٹا ایو کندہ ہوڑا ہے شامیہ نہیں ہے رسیہ ہوڑی ہے روپیہ دے انہوں قید کر کے لائے غازی میرا گھار پھریندہ گیا میرا حسن میرا حسین میرا جعفر میرا عبداللہ میرا عباس میرا گھاریچ بھراما دی فاؤ جا گئی میں سچیندی رہیاں کہیں دی جرت نہیں تیرے ٹورنٹ لازا پہلے بھی یقین آپ کہیں دی جرت نہیں میرا بازویچ رسی پائے ٹیڑھے لیدی مشک چاہیے ہونڈ یقین ہو گیا ہے ہونڈ چاداری لانی ہے ہونڈ میرا بازویچ رسی بھی بھتیر ہونڈ یقین گھوڑا دوڑای آئے جوان تینزیا دویا بڑی تفصیلی مجلس سڑائیا دریادا کنارہ تلوار دنو کنار ساف فرمائے گھوڑا دریاج لہے روزیدار بیٹھے ہو پیاسے دے بدن تے پانی آوے پیاس ودھوے سوڑا گیا مشکیرہ بھرے بھار کے موٹھے دے پایا ہے پانی دا چلو بھرے آئے بلند کی تے پانی دے پانی دے موٹھے مار چھوڑے گھوڑا ٹوڑے آئے میری آواز دور تائی پیائیں دیئے کئی دوئے مداب دے لوگ آئے ودیو یا سن دے پیئے زمدار بچ میں زمداری دی گل پیا کرے اللہ گواہے ایسا مشرک نئی ایسا گھوڑے آدھے پجاری نئی آسا گھوڑے آدھے پرستش نئی کرے دے سانونی بھولی کر بلا دے گھوڑے آدھے وفا گازی گھوڑے دیا راسا ڈھلیاں کی دیا فرمایا راج کے پی لائے گھوڑے سر چایا دیا آپ کیوں نے پیدا مند کیوں پیوئی نائے پہلے آپ تبھی فرمایا گھوڑا میری سکینہ پیاسی ہے گھوڑا میری اپھینہ تسین ہے گھوڑا میرا امام تسین ہے افرین 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 مشکیرہ بھائی کے باہر نکلیں مک گئی مجلس ختم ہو گئی بلوئی دنوں گریب آخری جملہ مشکیرہ بھائی کے کھٹھیا لے جھنڈا لے پاسے گھوڑا موڑے گھوڑے اوٹھا کیا دے لہی دے پھر میں نے دکھا دور پر قتم دکھے چچا اوہ ایک میری اپھینہ دروازے دنوں آخری تک دیئے اوہ ایک نکلی کے بچے جان جاں گیا جن سکینہ پہلے پاڑی میں دے لے اوہ ایک میرا امام کھلا ویل دائے گھوڑا ذرا تکھا دور پہے پاڑی خیر میں پہنچا اے لان ہوئے گھوڑا ذرا تکھا ٹور پہے اے لان ہوئے سہیدہ دے گھار ایک گھوٹ پانی نویں گے ترائے ہزار کمان کڑ کیے ایتو کمینہ ودھی ہے جہ تلوار دا بار کی تے گازی دا سجا بازو کلم ہوئے جوان مشک چا کے کھپے بازو اچ پائیے بات کھپا بازو کلم ہوئے بسکی دینوں ڈندہ دے نال نپی آئے وفا کھلا سنائینا دندہ نال چا کے کوچچ رکھی آئے اُتھے سینہ رکھی آئے گھوڑے نویں لے لئے فرمایا ہڑتا تکھا دور پہے ہڑتا دو کدم لدھا گھوڑا دوڑ دا ناکتا ہے ہزار کمان کن کیے کئی غازی دے پتا نچ لگن کئی تیر غازی دی کند چ لگن کئی زخمی بازو ہوتے لگ دی آئے نوک کئی مجلس کئی اسبانو دھلکن پر آنے کی تی اُس سے لے گھم رہے دم شاکت تیر لگن ادھے گھوڑا ہوڑ نہ لے جا گھوڑا میرے مان مک گئن بھوڑا میری آسم